سماج کے سامنے آکے یہ تو کلیر کرے کہ بشنوی شماج کا آرکشن کہاں رکا ہوا ہے اکیل بات یہ بشنوی مہا سبا کے لیٹر پیڑ پہ جو تتھی ہے اور جس پرکار سے جو بھاسا لکھی گئی تھی اس میں جو راجستان کے بشنوی شماج کو اوبیشی آرکشن کی مانگ ہی نہیں کی گئی بشنوی باول یہ تو سب سے زیادہ بھلو دی جودپور اور بیکانیر اپنا ایریا ہے حسار میں تو بشنوی جودپور کے مقابلے تو کم ہے یا راجستان کے مقابلے تو اریانا میں بشنوی کم ہے تو اگر ہمیں یہ آرکشن کی جاگرتی اور پدی آترہ نکالنی ہے تو ہمیں آریانا ہو کے کیوں جانا پڑ رہا ہے کیسے یہ مان لیں کہ جو ہمیں یہ آرکشن مل جائے گا اب بھی ماہ سبا یہ کریے کہ ہمیں پدی آترہ نکالنی ہے اور پدی آترہ کے شنگر سے ہم آرکشن لیں گے تو یہ سماج کو برگلانے کا کام یا سماج میں ایسے ویواد والے کاریے ماہ سبا کو تو کم سے کم نہیں کرنے چاہیے تو کہتا ہی یہ نیتکتہ قیادار پہ ان کو ماہ سبا کے سرکشک پد پہ نہیں رہنا چاہیے استیفاد دینا چاہیے اور بھارتی جنتہ پالٹی کے سہ پرباری کے روپ میں راجستان میں کام کرے تو شواگت ہے اگر وہ سرکشک کے پد سے راجستان میں آتے ہیں تو یہ راجستان کے بشنوی شماج کبھی بھی برداست نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے جن پتی نے دیا اگر آپ ہرا کر کے اور اپنی راجنیتی چمکانا چاہتے ہیں اپنی راجنیتی کے لیے آرکشن کی آہڑ میں کوئی پد یادتلا کرنا چاہتے ہیں تو یہ قطعی راجستان کا آئی ہوا راجستان کا بشنوی شماج اس کو شویکار نہیں کرے گا آپ کو راجنیتی کرنی ہے اپنے حریانہ میں کرو راجنیتی یا راجستان کا فیصلہ ہے وہ راجستان کا بشنوی شماج شوہم لے گا کسی کے بھروسے نہیں رہے گا یا آپ کے نیترٹوے کی راجستان کے بشنوی شماج کو اوشکتا نہیں ہے بشنوی شماج او بی سی آرکشن کو لے کے آنڈالن کر رہا ہے اور رامنیاز جی بودھنگر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جاننے کا پریہاس کرتے ہیں کہ یہ لمبے سمیں سے سنگر سمیتی کے ساتھ جو کام کر رہے تھے اب ماہ سبھا جو ہیں وہ بھی اس آرکشن کی جو لڑائی ہیں اس کے اندر اترنے کے لیے بارہ تاری کو ایک میٹنگ کر رہی ہیں ہم نے پیچھے ماہ سبھا گھدیاکس جی کا آپ کو ویڈیو بھی دیکھا تھا تو رامنیاز جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے دنیا باد رامنیاز جی اب آپ لوگوں کی کیا رن نتی رہے گی جس حضاب سے آپ لگاتار جو ہیں ایک سنگر سمیتی کے مادیم سے سنگرس کر رہے تھے سماج کے لوگوں تک پہنچنے کے لیے میٹنگیں کر رہے تھے اب آپ لوگوں کی کیا رن نتی رہے گی دیکھئے سب سے پہلے آپ کے مادیم سے سماج کے سبھی یوہوں کو اور سماج کے جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سماج کو کہندر میں بشنوی سماج جو راجستان کا بشنوی سماج ہے اس کو کہندر میں آریکشن ملے ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آریکشن سمیتی نے آج تک کیا کام کیا ہے بشنوی سماج کی جو آریکشن سمیتی راجستان کی بنی ہے اس نے اپنے دھرنا پردرشن اور گیاپن کے مادیم سے سماج کے پرتییک جلے لیول اور آپ کے بلوک لیول کی میٹنگیں کی لوگوں کو اویرنیس کی لوگوں کو یہ احساس کروایا کہ بشنویوں کو کہندر میں آریکشن کیوں ملنا چاہیے اور جو ڈراپٹ ہم نے دیا وہ ڈراپٹ ہم نے جلہ پر گیاپن دے کے اور کہندر کے نیتا تک پہنچایا اب بات آتی ہے کہ بشنوی سماج آریکشن سمیتی آندولن رت ہے اور آریکشن کے لیے آندولن کر رہی ہے اور ماں سبا نے کہہ دیا کہ ہم بشنوی سماج کو کہندر میں اوبیشی آریکشن کے لیے پدیاترہ کریں گے یا میٹنگ کریں گے تو وہ ماں سبا کا اپنا اسٹینڈ ہے اکھیل بارتی ہے بشنوی ماں سبا کا آج بھی میں سدشی ہوں اور میں پہلے کاری کاری سمیتی میں مہمبر رہا ہوں اور جو ماں سبا کا کاری ہے وہ ماں سبا کے ادین الگ الگ بشنوی سماج کے شدار کے لیے الگ الگ سنستائیں اور الگ الگ سنگر سمیتییں کام کرتی ہے جب سنگر سمیتی نے یہاں پہ آندولن کے آواز اٹھائی تو جودپور میں جودپور کی راجستان سے سبھی بشنوی سماج کے بودھی جیویوں کو ورشت ناغریکوں کو یوہوں کو بلا کے اور یہ بات سب کے سامنے رکھی تھی کہ بشنوی سماج کو کیندر میں عبیشی آریکشن کے لیے ہم سب لوگ پریاثرت ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں ماں سبا کے پدادی کاریوں کو سماج کے پرتی ندیوں کو پورو شانسد ورطمان ویدائک پورو ویدائک اور جو بھی سماج کے پرموک پردان شرپنچگن تھے سب کو بلایا لیکن اس میں سے کچھ لوگ آئے ماں سبا کے پدادگری یا ماں سبا کی طرف سے کوئی ویکٹی نہیں آیا تب وہاں سے ہم لوگوں نے ان لوگوں سے سجاؤ لیا جو سامنے بیٹے کہ بھائی اس میں کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ راجستان کے بشنوی سماج کو کیندر میں عبیشی آریکشن کے لیے ایک شنگر سمیتی بننی چاہیے اور سبھی جلوں سے پرتی ندیتی لے کے اور عشان دل ان کو آگے چلانا چاہیے جس انداب سے آپ نے راجستان کا آپ نے جکر کیا کیا یہ آریکشن پورے بھارت کے بشنوی سماج کو ملنے کا اثار ہیں یا صرف راجستان کو ہی پھشٹ پریورٹی مل سکتی ہے دیکھئے جو ورطمان استطی ہے اس میں راجستان ایک ایسا پردیس ہے جو بشنوی سماج کو راجستان میں راجیے میں عبیشی کا آریکشن ملاوا ہے اور جو ہماری فائل ہے وہ کہندر میں راجستان کے بشنویوں کو کہندر میں عبیشی کے لیے پٹ اپ ہوئی ہوئی ہے اور وہ فائل ایک دم تیار ہے جو پیرامیٹرز راشتی اینیہ پچڑا ورگ آیوگ کے دوارہ دیئے گئے ہیں اس میں راجستان کا بشنوی سماج ہے وہ پورا پونڈ روپ سے سارے پیرامیٹر پورے کرتا ہے اور ان کے آدار پہ وہ فائل وہاں پہ اپنے کہندر میں عبیشی کے لیے پڑی ہے اب آپ اگر بات کرتے ہوگا مریانہ کے بشنویوں کو بھی آرکشن دلائیں گے ہم ایم پی کے بشنویوں کو آرکشن دلائیں گے ہم یو پی کے بشنویوں کو آرکشن دلائیں گے ہم پنجاب کے بشنویوں کے لیے آرکشن دلائیں گے تو یہ پرکلیا لمبی ہو جائے گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ راجستان کے بشنوی سماج جو راجیے میں ان کو آرکشن عبیشی کا آرکشن ملنے کے ابھی آثار ہیں اور ملنے کے پورے ست پرتی ست چانس ہے وہ چانس کھو دیں گے وہ نہیں مل پائے گا تو میرا نویدن ہے کہ سبھی سماج کے بودھی جیوی لوگ ہیں سماج کے پرتی ندی ہیں یوں ہیں کہ وہ کسی پرکار سے بٹکاو میں نہیں آئے اپنے فوکس ہیں کہ راجستان کے بشنوی شماج کا فیشلہ راجستان کے بشنوی شماج کے لوگ لیں گے اور راجستان کے بشنوی سماج کے لوگ اپنے راجستان کے اوبی سی آریکشن کے لیے کے اندر کی لڑائی ہے وہ جاری رکے گا سنگر سمیتی کے عدین سنگر سمیتی جس حساب صاحب نے راجستان کا جکر کیا باقی اسٹیٹ کیا سنگر سمیتی راجستان میں اوبی سی آریکشن ملنے کے بعد میں ان یہ اسٹیٹ کے اندر جہاں بشنوی نواز کرتے ہیں ان کے لیے سنگرس کرے گی یا اپنے سنگرس کو بھی رام دے دے گی دیکھئے جو راجستان کی بشنوی سماج کی سنگر سمیتی بنی ہے وہ فلال اس لیے بنی ہے کہ راجستان کے بشنویوں کو کہندر میں اوبی سی کا آریکشن ملے اور راجستان راجیے میں پہلے سے مل چکا ہے آگے اس آدار پہ ہمیں اگر کہندر میں اوبی سی کا آریکشن مل جاتا ہے تو ہم ان سبھی بھائیوں کے لیے ان کا سیوگ کریں گے اور ان کو یہ سبھی جس آدار پہ ہمیں راجستان میں آریکشن ملائے ان میں ان کو بتانے کا مارک درسن کرنے کا بلکل سیوکرنگ کمیں ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے دوسرے راجیہ کے ہمارے بشنوی بھائیوں کو اگر OBC کا اریکشن ملے تو ہمیں کیا دکھت ہے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن جو عریانہ میں بشنوی سماج کا اریکشن ہے وہ سپریم کورٹ سے اسٹے ہے دوسرے جو راجیہ ہے ان کے اپنے راجیہ کے اندر ہی اسٹیٹ میں ہی اریکشن کی کوئی پرکریہ ہی شروع نہیں ہو پائی ہے تو اس لیول پہ ہم لوگ آج کے اندر میں ایک دم سے تیار ہیں کہ راجستان کے بشنویوں کو اس سمیں کے اندر میں اریکشن دیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی فائل ہے جو کمپلیٹ ہے اور وہ کیول اور کیول تھوڑے سے پریاسوں سے راجستان کے بشنویوں کو اریکشن کے اندر میں OBC کا مل سکتا ہے کینٹو اگر ہم کہیں کہ ہمیں سبھی پورے بھارتورس کے بشنویوں کو کے اندر میں ایک ساتھ OBC کا اریکشن چاہیے تو وہ پرکریہ لمبی ہو جائے گی اور کہیں راجستان اس سے ونچیت ہو جائے گا وہ پرکریہ لمبی ہو جائے گی راجستان کہیں ونچیت ہو جائے گا اب ایک کیسن ہے جو میں سنگر سمیتی اور ماہ سبھا دونوں سے ہی جو پوچھتا ہوں آپ سنگر سمیتی سے جڑے ہو آپ کی 11 تاریخ سنگر سمیتی کی میٹنگ بتائیے ماہ سبھا 12 تاریخ کو میٹنگ کری مقام ہے اس ویسے پہ سنگر سمیتی اور ماہ سبھا کیا ایک ساتھ ایک جو ٹھوکے جو ہیں دلی کی طرح ترب کوچھ کرے گی یا سنگر سمیتی کا جو اپنا سنگر سے وہ اپنے طریقے اور اپنے لیول سے جائے گا دیکھئے میں پہلے دن سے کوئی بھی اس کا ہم نے مند سے کہا تھا کہ اس کا سرے لینے کی اوڑ نہیں ہے یا اس کا سرے ہم لینا چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ ماہ سبھا اس کو اگر کرتی ہے تو ہم ماہ سبھا کے ساتھ ہیں لیکن ماہ سبھا کے کوئی بھی ویکتی اس دن اس میٹنگ میں نہیں آیا جب ہم نے یہاں جودپور میں سانسد کا گھر کا گھراؤ کیا تو ہمارے سرکشک مہدے نے جو گڑ گاوہ میں چودل بھجنلال جی کے نام کا بھون کا ادھگاٹن ہوا تھا وہاں انہوں نے سمبودھن میں کہا کہ جو جودپور میں آرکشن کے نام پہ جو لوگ نیتاؤں کے گھر کا یا منتریوں کے گھر کا گھر کا گھراؤ کر رہے ہیں ان کو کوئی شنگرس کرنے کے اوشکتہ نہیں ہے کسی کا گھراؤ کرنے کے اوشکتہ نہیں ہے اندولن کرنے کے اوشکتہ نہیں ہے آرکشن لوگ سبھا چناؤں سے پہلے میں آپ کو دلا دوں گا آپ نشچنٹوں کے بیٹھ جائیے ہم نے اس سمیں بھی کہا تھا کہ آپ اگر آرکشن دلاتے ہیں تو ہمیں کوئی سمشیہ نہیں ہے لیکن بینا شنگرس بینا اندولن یہ آرکشن نہیں ملے گا اور جو ویکتی جس ویکتی کو ہم نے چننا ہے وہ ویکتی اگر ہم سے ملنا بھی اوشکت نہیں سمجھتا ہے تو کیا امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آرکشن دلائے گا جودپور کے سانسد اور منتر کے اندر میں گجندر سنگھ شیکہوت کے گھرم ملنے گئے تو اس نے ہم سے ملنا بھی اوشکت نے سمجھا اس پرتی نیدی کے بھروسے ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں آرکشن مل جائے گا کتہ ہی نہیں ملے گا شنگرس کرنا پڑے گا ایٹ سے ایٹ بجھا دیں گے ہم نے دوسرے دن موڈی جی کا دورہ تھا پردان منتری بھارے سرکار جب جودپور آئے گاندی جی کی پرتی ماں پہ یوہوں نے بیٹھ کے اور مون روپ سے اپنا آواز پردان منتری جی تک پہنچائی اس بینر میں صرف اپنے ہاتھ میں تکٹییں لی ان تکٹیوں میں لکھا تھا بشنوی مانگے ہو بھی سی اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانگتے ہم یہ کہتے ہیں اگر محاصبہ آرکشن دلانا چاہتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں وہ کم سے کم سماج کے سامنے آکے یہ تو کلیر کرے کہ بشنوی شماج کا آرکشن کہاں رکا ہوا ہے اکھیل بات یہ بشنوی محاصبہ کے لیٹر پیڑ پہ جو تتھی ہے اور جس پرکار سے جو بھاسا لکھی گئی تھی اس میں جو راجستان کے بشنوی شماج کو ابھی سے آرکشن کی مانگ ہی نہیں کی گئی جہاں جہاں جن منتریوں سے وہ ملے جن سماج کے سرکار کے کہندر سرکار کے جن لوگوں سے یا جن پتی نیدیوں سے ملے انہوں لیٹر پیڑ میں انہوں نے لکھا کہ بھارتورس کے سبھی بشنویوں کو ابھی سے آرکشن چاہیے ہماری بات ہے کہ پہلے یہ راجستان کے بشنویوں کا حق ہے راجستان کے بشنویوں کو راجیہ میں آرکشن کا لاب ملاوا ہے یہ کہندر میں ملے مارواری میں ایک آوت ہے کہ بھائی اگر پیٹا لے گیا آس میں کھا کھا لو گما دیا نہیں تو وہ پیٹا لو کے بھروسوں کی پیٹا لو بہت سندر یا بہت اچھو ریجلٹ دے ہی کھا کھا لو ہی گم دیا یہ واسطہ میں آپ کے مادیم ہوں بشنوی شماج کے پرتی ایک یوہ پرتی ایک بودھی جیوی اور جن پرتی نیدیوں سے نیوے دن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آرکشن کی لڑائی ہے سب ہم لوگ مل جل کے لڑے ہم نے اس سمیں بھی کہا تھا کہ آرکشن شنگر سمیتی ہم بنانے کے کوئی چک نہیں ہے کوئی بھی سنستہ آکے نیتور تو کریں ہم ان کے ساتھ ہیں اب اگر یہ سنگر سمیتی بن گئی ہے سنگر سمیتی کے مادیم سے سب ہی جلوں میں اور بلوکوں میں میٹنگیں ہو گئی سب لوگوں نے سمرتن دیا ہم نے سنست کا گھر کا گھراو کر لیا اور اپنی آواج ماننی موڈی تک پہنچا دیا اب آپ لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پدیاترہ کیا اوشکتہ ہے پدیاترہ سے دلی ہشار ہوتے ہوئے دلی جانا ہے تو یہ جو راجستان کا بشنوی شماج کا آرکشن ہے وہ جیپور کے راستے دلی سے ملے گا نہ کی ہشار کے راستے دلی سے ملے گا اس لیے ہم لوگ راجستان میں اپنا حق لیں گے اور اس حق کے لڑائی کے لیے عام بشنوی یوہ بشنوی شماج کے ناغریکوں کو بل پہ اس کو جاری رکھیں گے ایک آپ نے جیپور اور دلی کا چھوڑی دلی اور ہنسار اور جیپور کا جکر کیا کیا اندیس ہے آپ کو کہ یہ روٹ ہنسار ہو کے جانے کی وجہ کیا بشنوی باولی ہے اس لیے یا کوئی اور وجہ مانتے ہیں آپ لوگ دیکھئے بشنوی باولی ہے تو سب سے زیادہ پھلو دی جودپور اور بیکانیر یہ اپنا ایریا ہے ہنسار میں تو بشنوی جودپور کے مقابلے تو کم ہے یا راجستان کے مقابلے تو اریانہ میں بشنوی کم ہے تو اگر ہمیں یہ ایریکشن کی جاگرتی اور پدی آترہ نکالنی ہے تو ہمیں اریانہ ہو کے کیوں جانا پڑ رہا ہے ہمیں تو راجستان میں راجستان کے بشنویوں کا حقی لڑا ہی لڑنی ہے راجستان کے بشنویوں کو او بی شی کا ایریکشن کے اندر میں دلانہ ہے تو ایشار ہو کے اور پھر وہاں سے دلی جایا جائے اس سے اچھا تو جاپور ہو کے دلی جایا جائے نا ہم لوگ تیار ہیں بشنوی شماج کا پتی ساتھی آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے ساتھ چلے گا میں آپ سے پنے ایک بار کہہ سکتا ہوں آپ کے مادیم سے بشنوی شماج کے سب ہی یوہوں کو کہ آپ بھرمتنے ہو ہم نے پہلے دن کلیر کر دیا کہ ہم اس اریانہ کے نام پہ راج نتک شوارت کبھی نہیں کریں گے اور کبھی اس شوارت کی پتی نہیں جائیں گے اگر کوئی وقتی اس اریانہ کے آڑ میں راج نتک شوارت لینا چاہ رہا ہے تو بشنوی شماج کا یوہ بہت سمجھدار ہے بشنوی شماج کے لوگ بہت سمجھدار ہیں اور اس نیجی شوارت کو صدنی ہونے دے گا یہی کہنا چاہوں گا مہ سبہ جو یہ پریتن کر رہی ہیں اس میں آپ لوگوں کیا لگتا ہے مہ سبہ آج تک جب جب سمیں آیا تھا مہ سبہ نے کبھی بھی اس سے پہلے مہ سبہ کی کئی کاریکار نہیں رہی ادھیاکس رہے انہوں نے کبھی بھی ایکٹیو پولٹکس جت کو شکریہ راج نتی میں اپنا کوئی بھاگی داری نہیں رہی یا کسی پتکار کا کوئی آکسیب کسی سرکار کے خلاف یا راج نتی خلاف نہیں کیا لیکن جو پیچھے چناؤ گئے اس میں ہمارے سرکشک مہدے نے بار بار سماج کے منچوں سے بی جے پی کو بورٹ دینے کی اپیل کی کہ میں سماج کا سرکشک ہونے کے ناتے آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بارتی جنتہ پالٹی کو آپ بورٹ دیں جبکہ راجستان میں بارتی جنتہ پالٹی نے ہمارے تین بشنوی سماج کے بندوں کو ٹکٹ دیا اور کانگریش پالٹی نے راجستان میں چار بشنویوں کو ٹکٹ دیا وہ انہوں نے چار لوگ بشنوی سماج کے لوگ نہیں ہیں جو کانگریش میں بشنوی سماج کے لوگ راج نتی کرتے ہیں کیا وہ راج نتی نہیں کر سکتے کہ وہ سرکسک مہدے جب چاہے جیسا چاہے ویسی راجنیتی ہو جب سرکسک مہدے کانگریس مہدے کانگریس مہدے کانگریس کی بات کریں گے بی جے پی مہدے بی جے پی کی بات کریں گے یہ بات اہ جے بشنوی شماج سرکسک کے میرے حساب سے نہیں کہنی چاہیے پھر بھی انہوں نے کہا ہم نے سین کیا چپ رہے ہم نے کہا کوئی بات نہیں لگاتار وہ بھی کہیں نے کہیں ایک طرف سے سنگرس جو ہیں وہ جاری رکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سنگرس مہدے اور ماہ سبہ ایک ساتھ دونوں اس لڑائی کو لڑنے میں سکسم ہوگی دیکھئے ماہ سبہ کے لوگوں نے جو جو جس بات کو لے کے سنگرس انہوں نے کہا کہ ہم سنگرس ہمارا جاری ہے انہوں نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا کہ ہم بشنوی شماج کو کہیں بھی آندولن کرنے کے آشکتہ نہیں ہے کہ ہم کے اندر ہم بیٹے ہیں اتنے سکسم ہے کہ آپ کو گھر بیٹے آر ایکشن ڈلا دیں گے ہم نے بھی کافی سمیت تک انتجار کیا کہ اکھل بھارتی بشنوی ماہ سبہ ہمارے سماج کی جو ایکتہ ہے اور ماہ سبہ اتنی سکسم ہے کہ ہمیں روڑ سڑکوں پہ جانا نہیں پڑے گا جس پرکار سے آج سے بائیس سال پہلے ہمیں گھر بیٹے آر ایکشن جو راجستان راجیے میں او بیشی کا آر ایکشن مل گیا تھا سائد وہ آر ایکشن بھی ہمیں ایک اندر میں ہمارے نیتہ گھر بیٹے دلا دیں گے لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگا گی یہ آر ایکشن اس پرکار سے نہیں ملے گا اور سماج کے لوگ اور اب جب موقع ہے اس موقع پہ اگر ہم یہ آواج نہیں اٹھائیں گے اپنے حق کی لڑائی نہیں لڑیں گے تو آنے والی پیڈیاں ہمیں کبھی بھی ماپ نہیں کرے گی کہ آپ لوگوں کے پاس موقع تھا آپ کے پاس اچھیت گراؤنڈ تھا اس کے باوجود آپ لوگوں نے ہمارے حق کی لڑائی نہیں لڑی اس لیے بشنوی سماج کے راجستان کے سبھی بودھی جیوی لوگوں کو بشنوی ماہ سبا کے سارے پدادی کاریوں کو لوگوں کو اور جو جن پرتی نہیں دیئے ایم پی پورو ایم پی ویدائک پورو ویدائک شرپنچ گان اور پردان گان سب کو بلا کے اور جودپور بیٹی سنستان میں ایک میٹنگ کی اس میٹنگ میں ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ماہ سبا یہ کہہ رہی ہے کہ گھر بیٹے آریکشن مل جائے گا اور ہم یہ کرے ہیں کہ وہ سمیں نہیں ہے جو دو بائی سال پہلے ہمیں گھر بیٹے آریکشن مل گیا تھا اس سمیں رام سنگھ بشنوی جو یہاں پہ قدہ اور نیتا تھے اور ان کی جو کیبینیٹ کے منیشٹر تھے ان کے ساتھ جو سماج کا سیوگ اور سماج کے بلبوتے پہ وہ انہوں نے دلا دیا اب ہمیں نہیں مل سکتا ہمیں کیندر میں چاہیے اور ہمیں اپنی لڑائی لڑنی چاہیے سب لوگوں نے سہمتی دی آریکشن سنگر سمیتی کو اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نیتر تو کریں ماہ سبا اپنا کام کرتی رہے گی آپ لوگ تو ہیں وہ اپنا یہ لڑائی جاری رکھیں اور لڑائی کو شروع کریں تب جا کے سنگر سمیتی کا گھٹن ہوا اور سنگر سمیتی کے تتو دان میں یہ سنگر شروع ہوا اس کے درمیان اس سنگر کے درمیان بار بار ماہ سبا کے پلدان اور ماہ سبا کے سرکشک مہدے دوارا یہ کہا گیا کہ کوئی شنگر سکی آوشکتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو ہم آریکشن دلا دیں گے آریکشن بس ملا ہوا ہے گوشنا کی باقی ہے ٹھیک ہے بھئی گوشنا کی باقی ہے ہم نے کہا ہم اپنا جس ویکتی کو ہم نے جودپور سے سانسد بنائے ہم نے بوڑ دیئے اس ویکتی سے مل کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو گیاپن دیں اور ان سے ہم آسواستن چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں آسواست کریں کہ اندر میں میں آپ کی لڑائی لڑوں گا اور آپ کو آریکشن دلاؤں گا کنتو اس ویکتی کے کان پہ جون نہیں رہ کی اور وہ ویکتی ہم سے ملنا مناسب نہیں سمجھا ہم جب ان کے گھر کے آگے گئے تو پولیس سے ہمیں بے دکل کروایا گیا گرپدار کروایا گیا اور وہاں سے ہٹایا گیا اب ہم کیسے یہ مان لیں کہ جو ہمیں یہاں آریکشن مل جائے گا اب بھی مانسبہ یہ کریے کہ ہمیں پدی آترہ نکالنی ہے اور وہ پدی آترہ شنگر سے ہم آریکشن لیں گے تو یہ سماج کو برگلانے کا کام یا سماج میں ایسے ویواد والے کاریے مانسبہ کو تو کم سے کم نہیں کرنے چاہیے یہاں جب سماج کی بات آتی ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا شنگر سمیتی کے پرتیگ ویکتی نہ کہا کہ ہم اس کو نیجی شوارت اگر تچھ لیس بھی نیجی شوارت دکھا تو اسی دن ہم اس شنگر سمیتی کو بنگ کر دیں گے اور اس میں کسی بھی پرکار کا نہ تو ہم یس لینا چاہتے ہیں نہ ہم اس سے نیجی شوارت صد کرنا چاہتے ہیں نہ ہی ہم راج نتک صد کرنا چاہتے ہیں ہم کیول بشنوی شماج کے آریکشن کی اکی لڑائی ہے راجیہ ملوائے کے اندر ہم ہم لینا چاہتے ہیں اب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ شنگر سے ملے گا تو وہ سماج کے سامنے آکے یہ اشپسٹ کر دیں کہ اس سمیں انہوں کا اسٹینڈ یہ تھا اور اب ان کا اسٹینڈ یہ ہے کیوں ہے اور سماج کے لوگ جڑ جائیں گے ہم بھی نہ بلے چلے جائیں گے ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں بلانے کیا ہو شکتا ہے ہم ساتھ جائیں نہیں جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آریکشن شنگر سمیتی کے ساتھ میں سماج کے جو ماں سبہ کے پتے دکھر نہیں آئے تو کیا سنگرز کی لڑائی رکھی نہیں رکھی اگر ہم نہیں جائیں گے ان کا ہوگا تو وہ رکھے گی نہیں رکھے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہ کہتا ہوں کہ سماج کی لڑائی اکی لڑائی ہے سماج کے سامنے اشپسٹ کر دیں کہ ہم اکی لڑائی اس لئے لڑنا چاہتے ہیں اور ہمیں لگ جائے گا ہمیں کہ بلکل اچھت بات کہہ رہی ہے ماں سبہ اور ان کے ساتھ جانا چاہیے ہم بینہ کسی بلاوے کہ ان کا ساتھ جائیں گے ان کے سنگرز میں ساتھ رہیں گے ان کے نترٹو مارکشن کی لڑائی لڑنے کو تیار ہے کنتو ماں سبہ سماج میں جو یہ دو پھارڈ کر کے راج نتک کر کے اور راج نتک پاٹیشن کر کے اور جس پرکار سے پھلال ماں سبہ سماج کو جو دو دھڑوں میں مانٹنے کا کام ہے سماج کے لوگوں کو برگلہ نے کام کر رہی ہے اس سے ہم سہمت نہیں ہے اسے بہت دکھی ہیں اور دکھی مند سے آج یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ماں سبہ کے سرک شک مہدے آپ نے دو تین دن پہلے ایک اکوار کی کٹنگ بھی دیکھی ہوگی انہوں نے اس میں یہ شویکار کیا کہ راجستان میں ان بشنویوں کو جتین بشنوی آ رہے ہیں کانگریش پارٹی کو ان میں آرانے کا میرا اہم رول ہے پچھلی بار میں نے ان کو جتہار اس بار میں نے آرا دیا تو کتہ ہی یہ نیتکتہ کے آدار پہ ان کو ماں سبہ کے سرک شک پد پہ نہیں رہنا چاہیے استفاد دینا چاہیے اور بھارتی جنتہ پالٹی کے سہ پرباری کے روپ میں راجستان میں کام کرے تو شوہگت ہے اگر وہ سرک شک کے پد سے راجستان میں آتے ہیں تو یہ راجستان کے بشنوی شماج کبھی بھی برداست نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے جن پتی نہیں دیا اگر آپ آرا کر کے اور اپنی راجنیتی چمکانا چاہتے ہیں اپنی راجنیتی کے لیے آریکشن کی آہڑ میں کوئی پدی آتلا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتہ ہی راجستان کا ہی ہوا راجستان کا بشنوی شماج اس کو شویکار نہیں کرے گا آپ کو راجنیتی کرنی ہے اپنے حریانہ میں کرو راجنیتی یا راجستان کا فیصلہ ہے وہ راجستان کا بشنوی شماج شوہم لے گا کسی کے بھرو Aid نہیں جائے گا یا آپ کے نیترتوے کی راجستان کے بشنوی شماج کو آ워شکتا نہیں ہے آپ کے نیترتوے کی راجستان کے بشنوی کو آؤ شکتا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کی 12 تاریخ کو جو ہیں ماں صبع میٹنگ کر رہی ہیں مقام کے اندر 11 تاریخ کو جو ہے سنگرہ سمیتھی میٹنگ کر رہی ہیں اس پرکار کا آریکشن سنگرہ سمیتھی لمبے سمجھ سے پریعاست کر رہی تھی ماں صبع جو ہے کئی بار ہم نے گیاپن جو ہے پوٹوگراپ دیکھے ہیں کہ گیاپن دیا گیا آرکسن کے لئے لیکن اب آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں میں کون اور کس پرکار سماج کو آرکسن مل سکتا ہے اور کس نیترتہ کے اندر یہ لڑائی لڑی جائے اور کس مادیم سے کس طریقے سے اس لڑائی کو آگے بڑھائے جائے آپ لوگ جرور کومنٹ کریں آپ کے کومنٹ اپک سیت ہے میں آپ کا پوچھ بے پھر آج رہوں گا آپ نے قیمتی ٹائم دیا آپ کا بہت بہت دینے واد میرا کوئی قیمتی ٹائم نہیں ہے ہم لوگ سروں سے جب سے ہم نے سمجھ پکڑی ہے بشنوی سماج کے کارلیے کاریے کیا ہے بشنوی سماج کے حط میں کیا ہو سکتا ہے جو جمبے شروع بھگوان کا بتائے ہوئے مارگوں پہ چلتے رہتے ہوئے ہم کس پرکار سے ونیجیوں کو یا پریاؤن کو یا پرکارتی کو بچانے کے لیے کاریے کرتے رہے ہیں اور آج بھی یہ ہمارے سماج کی ہمارے آنے والے پیڈی کی اور ہم یوں کی جو حقی لڑائی ہے اس لڑائی کو ہم لڑتے رہیں گے چاہے کس حد تک ہمیں اس کے لیے جانا پڑے تو دوستو یہ تھے کس حد تک ہمیں جانا پڑے سماج کی حد کے لیے ہم جانے کے لیے اگر سر رہیں گے رامنیاز جی بودھ نگر تھے جو اپنی بات رکھ رہے تھے میں آپ کا پھوجی بھی پھر آج رہوں گا تب تک لیے جے ہند جے بارت